بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہمارے محترم مہربانوں ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہم کدھر کا رخ کر رہے ہیں کہاں ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے یوسف بن بخت کی ماں بہن اور بائی کو قتل کرنے کے بعد ہمارے چاروں طرف خطرات منڈلاتے پھریں گے وہ ساتھی لمحہ بر کو رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا آپ دونوں جانتے ہیں کہ یوسف بن بخت کتنا خطرناک آدمی ہے میرے بائی میں سمجھتا ہوں یوسف بن بخت سے دشمنی کر کے ہم نے اندلہ کی سرزمین کو اپنے لئے تنگ کر دیا ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اس کی ماں بہن اور بائی کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ صرف اپنے ساتھیوں کو چڑھانی نہ چاہیے تھا میں ڈرتا ہوں اس وقت سے جب یوسف بن بخت اپنے آدمی ہمارے پیچھے لگائے گا اور ہمارے سر سے پاؤں تک آگ ہی آگ پہلاتا چلا جائے گا وہ سوار جب خاموش ہوا تو کسی قدر افسردہ اور مغموم لہجے میں زکائی اور تومہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر زکائی نے اس سوار کو مخاطب کیا میرے عزیز تو ٹھیک کہتا ہے ہم تیری باتوں سے انکار نہیں کرتے لیکن جو ہو چکا میں خود نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں بہن اور بائی کو قتل کر دیا جائے لیکن قتل کرنے والے ہمارے ساتھی بائی ہیں انہیں ہم یوسی بن بخت کے حوالے تو نہیں کر سکتے تمہارے یہ خطرات بھی درست ہیں کہ یوسی بن بخت ہمارے تاقب میں بہت سے ساتھی لگائے گا ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا وہ جتنا نرم ہے غصے اور انتقام میں اتنا زبردست بھی ہے لیکن میں تمہیں اور اپنے ساتھیوں کو ایک ایسی جگہ رہ لے کر جاؤں گا جہاں تم پر کوئی خاتل نہ ڈال سکے گا جہاں تمہیں کوئی تلاش نہ کر سکے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ وقت آنے پر جس شخص کے پاس میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں وہی اندلس کا حکمران بنیں اور اس کے حکمران بننے پر ہم بھی بے پناہ فوائد حاصل کر لیں زکائی کی اس گفتگو کے جواب میں اس سوار کے چہرے پر گہری مسکرہت نمدار ہوئی پھر کہنے لگا آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں زکائی مسکرہ دیا پھر کہنے لگا میں تم سب کو دریہ تاجہ اور دریہ آنا کی درمیانی سرزمینوں میں تلیتلیہ شہر کے نواہی کوہستانی سلسلوں کی طرف لے کر جا رہا ہوں وہاں آپ کا کوئی جاننے والا ہے بڑے غور سے زکائی کی طرف دیکھتے ہوئے اس سوار نے پوچھا تھا زکائی کے چہرے پر تبسم نمدار ہوا کہنے لگا ہاں ایک جاننے والا ہے جو میرا یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک توفانی قوت بن کر اندلس میں نمدار ہوگا اس کا پورا نام ابو عبداللہ بن عبدالواحد ہے لیکن زیادہ تر لوگ اسے شکنا کے نام سے پکارتے ہیں کوہستانی سلسلے کی ایک بستی شکت بریاں میں قیام کرتا ہے اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے جو مر چکی ہے اس کی نسبت سے وہ اپنے آپ کو آل رسول فاطمی کہلانے لگا حالانکہ آل رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور ضعیف الاعتقاد بربر اور اس قسم کے دوسرے لوگ بد اعتقادی میں اس سے ارادت مندی کا اظہار کرنے لگے اور اس کی ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے وہ پہلے بالکل عباشوں جیسا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے پاس جمع ہو رہے ہیں تو اس نے اپنی وضا قطع میں کچھ تقدس پیدا کر لیا تب شکت بریاں میں اس کے پاس کافی لوگ جمع ہو چکے ہیں ہم بھی اس کے پاس جائیں گے میں تم پر ایک انکشاف بھی کروں کہ فرانس میں جس قدر جرائم پیشہ لوگ ہیں یا شمالی اندلس میں جو نصرانیوں کی سلطنتیں ہیں ان کے اندر قاتل اور دوسرے قسم کے جرائم میں ملوث لوگ سب مل کر کسی شکنہ کے پاس آ جاتے ہیں اس طرح کوہستانی چلسلے کے اندر اس نے اپنا ایک مسکن بنا لیا ہے اور وہاں سے نکل کر وہ کسی بھی وقت اندلس پر اپنی حکومت کا علم لہرانے کا عظم کر سکتا ہے اور وہ ایسا کسی نہ کسی روز کر گزرے گا میں تم سب کو اسی کے پاس لے کر جا رہا ہوں اس سے بہتر اور مفوس جگہ ہمیں کہیں نہیں مل سکتی جیسا کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کیس شکنہ کا تعلق نہ صرف یہ کہ رازدارانہ رابطہ فرانس کے حکومت سے ہے بلکہ اندلس کے شمال میں چھوٹی بڑی نصرانی مملکتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اس کے گہرے روابط ہیں ان سے اسے مالی اور ہتیاروں کی مدد بھی ملنا شروع ہو چکی ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یوسف بن بخت اور عبد الرحمن بن معاویہ کا اندلس میں بہترین رقیب ثابت ہوگا یہاں تک کہنے کے بعد زکائی رکھا پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بات بڑی عجیب اور حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے کہ مشرق میں امی سلطنت کے سکوت اور امی خاندان بلکہ قبیلے کی ہماگیر حلاقت اور بربادی کے بعد کسی طرح دشمنوں میں گیرا ہوا ایک غریب الوطن مفرور اور بیار و مددگار عبد الرحمن بن معاویہ اندلس پہنچا اور دیار غیر میں پہنچ کر یہاں کی حکومان یوسف کو شکست دی اور فہری خاندان کی بربادی کا باعث بنا لیکن جب ہم عبد الرحمن بن معاویہ اور یوسف بن عبد الرحمن دونوں کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ان دونوں حریفوں کی سیرتوں کا موازنہ کرتے ہوئے بڑا فرق سامنے آتا ہے جو شخص عملی طور پر ان دونوں کو دیکھے گا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا عبد الرحمن کی فتح و کمرانی اور یوسف کی شکست اناکامی کی عجیب غریب آثار ہیں عبد الرحمن بن معاویہ عظم حمد صبر استقلال تدبر اور فراست میں یوسف بن عبد الرحمن پر بہت زیادہ فوقیت رکھتا ہے وہ تالع آزمہ نیڈر بے باگ اور ہر خطرے سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں یوسف بن عبد الرحمن اپنی ڈلی ہوئی عمر کی وجہ سے عظم حمد کا فقدان رکھتا ہے جس کے نتیجے میں عبد الرحمن بن معاویہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اس کے علاوہ یوسف بن عبد الرحمن ایک طرح سے صلح کی حکمتی عملی کا پیروکار ہے جو اس کے لئے نقصاندی ثابت ہوئی ہے اور وہ عبد الرحمن بن معاویہ کی دنشمندانہ چالوں کا مقابلہ نہیں کر سکا میں سمجھتا ہوں یوسف بن عبد الرحمن کی سب سے محلق غلطی یہ ہے کہ اس نے سمیل بن حاتم کے مشورے کے باوجود عبد الرحمن بن معاویہ کو اندلس میں داخل ہونے کے بعد حیہات نہیں ڈالا اور اسے کچل کر اندلس سے باہر نہ نکالا جس کے نتیجے میں اسے اپنی قوت بڑھانے کا موقع مل گیا مزید یہ کہ عبد الرحمن بن معاویہ کے سامنے نہایت عالی نصب الائین تھا وہ اپنے آپ کو اندلس کا جائز وارث سمجھتا ہے اور اس نصب الائین کی تکمیل کے لئے اس نے عظم و حمد صبر و استقلال اور جرت اور سرفروشی سے کام لیا ہے لیکن یوسف بن عبد الرحمن کے سامنے کوئی نصب الائین نہیں ہے بجز اس کے کہ اس کی عبد الرحمن بن معاویہ سے مصالحت ہو جائے اور پھر اسے بھی بڑھ کر یہ کہ یوسف بن عبد الرحمن میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والا نہیں اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے بجائے جان بچانے کے لئے راہ فرار اختیار کرنے کا عادی ہے یوسف بن عبد الرحمن کے کردار کی انہی کمزوریوں کی وجہ سے اس کے لشکر میں وہ نظم زبت حوصلہ اور ولولہ نہیں جو عبد الرحمن بن معاویہ کے لشکر میں ہے یہاں تا کہنے کے بعد زکائی رکا اور پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہا تھا اس پر مستضاد یہ کہ عبد الرحمن بن معاویہ نہ صرف سجاد تدرباکار تیخزنہ ہے بلکہ وہ ایک بے مثل قائد اور سپرسلار بھی ہے اس کے ان افساف کی وجہ سے اس کے لشکر میں ناموافق حالات میں بھی نظم زبت اور بے جگرے سے لڑنے اور ہر معارکے میں کامیاب رہنے کا عظم رہتا ہے اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر عبد الرحمن کے حامیوں اور ان کے لشکروں کو اس کی قیادت پر پورا اعتماد ہے عبد الرحمن کو بہترین سالار ملے ہوئے ہیں جن میں سر فیرس یوسف بن بخت ہے اس کا چچا عبد الملک ہے عبد الملک کے دونوں بیٹے اور یوسف کے چچا ذات عبیب اور عمر ہیں ابو عثمان ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے سالار ہیں جو جنگ کا وسی تجربہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہ بھی جائزہ لیا ہے یوسف بن عبد الرحمن کی لشکریوں اور اس کے سالاروں کو ہمیشہ یہ گھیلہ بھی رہا ہے کہ ان کا قائد یوسف ان کے مرضی کی اخلاف یا تو صلح پر آمادہ ہو جاتا ہے یا انہیں چوڑ کر میدان جنگ سے باگ جاتا ہے اس کے علاوہ تم سب نے یہ بھی دیکھا ہوگا یوسف بن عبد الرحمن نے شروع ہی سی مدافعتی جنگ کا طریقہ اختیار کر لیا اور یہ طریقہ حالات کے لئے سازگار نہ تھا کیونکہ اس وقت ضرورت جارہیت کی تھی اس تقاضے وقت کو یوسف بن عبد الرحمن نے نہیں بلکہ عبد الرحمن بن معاویہ نے خوب سمجھا اور اس نے ہر بار حملہ کرنے میں پہل کی اور ہمیشہ جارہانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کامیاب و کامران رہا میں سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن بن معاویہ سے صلح کرنے کے بعد بھی یوسف بن عبد الرحمن نے بہت بڑی غلطی کی ہے حکومت تو اس سے چن ہی چکی ہے لیکن یوسف بن عبد الرحمن کا کرتبہ میں سکونت اختیار کر لینا اس کے حق میں زہر قاتل ثابت ہوگا عبد الرحمن بن معاویہ کے دل میں اس کی کٹک رہے گی اس لئے وہ اسے ہیلے بہانے سے گاہے گاہے ظلیل و خوار کرتا رہے گا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ یوسف بن عبد الرحمن کو اپنی جائداد اور اپنی ہر چیز بیچ کر یا اس کا کوئی معقول انتظام کر کے اندلس سے نکل جانا صحیح تھا کرتبہ میں رہتے ہوئے عبد الرحمن کو ہر وقت یوسف بن عبد الرحمن کی ضرورت رہے گی یوسف بن عبد الرحمن نے کرتبہ میں رہنے کی شرط پر صلاح کر کے اور سیمل بن حاتم کی خاندان کا ایک طرح سے خاتمہ کروانے کی بنیوات ڈال دی ہے یہاں تک کہنے کے بعد جب زکائی خاموش ہوا تو کسی قدر بیزاری اور الجن کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ساتھی تومہ کہنے لگا زکائی جہنم میں جائیں یہ دونوں ہی جانے اور اندلس کی حکومت جانے میرے بھائی میرے خیال میں یہاں رکھ کر ہمیں اپنی منزل کوٹی نہیں کرنی چاہیے فوراں یہاں سے کوچ کر کے اپنی منزل کا رخ کرنا چاہیے زکائی نے اس سے احتفاق کیا اتنی دیر تک گوڑے بھی پانی پی چکے تھے اس کے بعد پھر پہلے کی طرح دری آنا کی اس پر تلیتلہ کے کوہستانے سلسلے کیا رخ کر رہے تھے کوہستان تلیتلہ کے بیچ میں ایک کافی بڑی بستی کے حویلی میں ایک روز زکائی اور تومہ دونوں شکنا یعنی عبداللہ بن عبدالواحد کے سامنے کڑے اپنے حالات سنا رہے تھے شکنا چہرے سے انتہائی مکرو انسان لگتا تھا لیکن داڑی رکھ کر اس نے اپنی ذات سے تقدس پیدا کرنے کی کوشش ضرور کی تھی آنکوں سے ذہانت کم اور شرارت زیادہ ٹپکتی تھی زکائی جب اپنی داستان کہہ چکا تب شکنا نے اپنے چہرے پر ہاتھ پیرا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تم دونوں نے اچھا کیا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں چلے آئے یہاں تمہیں کسی سے جان کا خطرہ ہے نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی تعاقب کرتا ہوا یہاں آ جائے گا اگر کوئی پہنچا بھی تو واپس نہیں جائے گا جس بستی میں تم کڑے ہو اس کے آس پاس میلوں میں جس قدر بستیاں ہیں اور اس مسکن سے میں انقریب اپنے کام کی اپتدا کی طرف جانے کی کوشش کروں گا اب جب کہ تم اپنے حالات سنا ہی چکے ہو عبد الرحمن بن معاویہ اور یوسف بن عبد الرحمن کو بھی خوب جانتے ہو تو کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ عبد الرحمن کے مقابلے میں اس یوسف کو شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا جواب زکائی نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا اس کی ایک نہیں کئی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ گو بنو امیہ کی حکومت اور اقتدار کا مشرق میں چراغ گل ہو چکا ہے لیکن مغرب میں اس کا اثر نفوذ ابھی تک موجود ہے چنانچہ جب یہاں کے لوگوں کو یہ خبر ہوئی کہ بنو امیہ کا ایک فرد عبد الرحمن بن معاویہ ہسپانیہ کی حکومت کا دعویدار ہے تو وہ اسے تقت کا جائز وارث سمجھتے ہوئے اس کے گرد دماغ ہونا شروع ہو گئے اس کے علاوہ یوسف بن عبد الرحمن اور سمیل بن حاتم اگرچہ ہمیشہ متحدی نظر آئے لیکن سرکتہ کے محاصرے میں سمیل بن حاتم کے دل میں یوسف کے خلاف میل آ چکا تھا اس لئے کہ سرکتہ کی بغاوت کو فرو کرنے کے لئے سمیل بن حاتم کو مقرر کیا گیا تھا جب اسے کامیابی نہ ہوئی تو یوسف سے اس نے کمک مانگے یوسف نے کمک نہ بیجی اس بنا پر بھی سمیل کے دل میں اس کے خلاف ایک میل سا آ گیا تھا اور وہ دل میں یہ بھی خیال کرنے لگ گیا تھا یوسف بن عبد الرحمن کے جگہ اسے اندرس کا والی اور حکمران ہونا چاہیے یوسف بن معاویہ کا دستراز بدر اس وقت اندرس میں وارد ہوا جب اندرس میں سازشوں کا جال پہلا ہوا تھا اس وقت اگر سمیل بن حاتم یوسف بن عبد الرحمن سے کیچہ ہوا نہ ہوتا تو دونوں فوری کاروائی کر کے اس انقلاب کو وہیں کچل سکتے تھے مورخ کے نگاہ یہ بھی دیکھی گی کہ عبد الرحمن بن معاویہ اندرس پہنچا تو یہ دونوں یوسف بن عبد الرحمن اور سمیل بن حاتم آپس میں صاف ہو گئے تھے لیکن اس وقت عبد الرحمن بن معاویہ اپنے اثرات قائم کر چکا تھا تہم اگر یہ دونوں ابتداہی سے تدارک کرنا شروع کر دیتے تو عبد الرحمن ان دو شرائط کو وصول کر لیتا جو بعد میں اسے پیش کی گئیں تو اس نے دو کے بجائے چار شرطیں آئیت کر دیں سمیل جنگ کا حامی تھا اور چاہتا تھا کہ فوراں عبد الرحمن پر حملہ آور ہو کر اسے اندلس سے باہر کیا جائے لیکن یوسف اس سے اختلاف رائے رکھتا تھا اس کا خیال مہدہ صلح پر زیادہ جم گیا سمیل کو بھی اس وقت اپنی رائے پر زیادہ اعتماد نہ رہا اور وہ بھی آنکھیں بند کر کے یوسف بن عبد الرحمن کے پیچھے لگیا یوسف بن عبد الرحمن اور سمیل بن حاتم سے ایک کوتاہی یہ بھی ہوئی کہ عبد الرحمن بن معاویہ جنوبی اندلس میں تھا تو یوسف بن عبد الرحمن کے لئے موقع تھا کہ وہ شمالی و مسرک اندلس سے وسیع پیمانے پر لشکری جمع کر لی تھا اپنی قوت اور طاقت میں خوب اضافہ کرتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ شروع ہی سے مسالحت کی خام خیالی میں مبتلا تھا اور ان تیاریوں کے لئے کوئی کوشش نہ کی یوسف بن عبد الرحمن کی اس مسالحت پسندی اور خاموشی نے الٹا کام کیا اس لئے کہ اندلس کے بہت سے علاقوں سے مسلح جوان اور ادھر ادھر پہلے ہوئے لشکری آ کر عبد الرحمن بن معاویہ کے پاس جمع ہوتے رہے اور طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کرتے رہے اس کی علاوہ اندلس میں انگینت مسلح جوان تھے جو بن عمیہ کے نمک خوار تھے لہذا عبد الرحمن بن معاویہ کا سنتے ہی اس کی طرف امرڈ آئے زکائی جب خاموش ہوا تب شک نہ بولا اور اپنے پہلو میں جو شخص بیٹا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے زکائی اور تومہ کو کہنے لگا یہ میرا دست تراس ہے یا یوں جانو ان علاقوں میں یہ میرا نائب ہے میرے ساتھیوں کے اندر یہ وجی غصانی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے یوں اس کے علاوہ جس قدر مستلح جوان اور لشکری میرے پاس ہیں ان کا سالہ ریالہ یہی غصانی ہے زکائی اور تومہ میں سمجھتا ہوں تم بھی اچھے تیغزن ہو اور ہمارے لئے عمدہ ثابت ہو سکتے ہو میں تم پر یہ واضح کروں کہ جس طرح عبد الرحمن بن معاویہ اندرس کے حکومت کا حق لے کر آیا ہے اسی طرح ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اندرس پر حکومت کرنے کا حق ہے اور میرا ارادہ بلکہ مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی روز ہم اپنا یہ حق چین کر رہیں گے زکائی اور تومہ اس کے ان الفاظ سے خوش ہو گئے تھے اس بار تومہ نے اسے مخاطب کیا یقیناً آپ اس قابل ہیں کہ اندرس کے حکمرانی آپ کے ہاتھ میں ہو تومہ کو خاموش ہو جانا پڑا اس لئے کہ اس کی بات اچھکتے ہوئے شکنہ کا نائب وجی غسانی بول اٹھا تھا تم لوگ ٹھیک کہتے ہو اب وقت آنے والا ہے کہ اندرس کے سارے علاقے کی باغ دور ہمارے ہاتھ میں ہوگی گو عبد الرحمن بن معاویہ نے اندرس میں داخل ہو کر عیسی بن عبد الرحمن کو اپنے سامنے زیر کر کے حالات کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک اسے اندرس کا حقیقی رہنمہ تسلم نہیں کیا جا سکا ابھی بہت سے علاقے ہیں جن پر اس کا تصرف نہیں ہے اس کے علاوہ ہماری اور عبد الرحمن کی طاقت اور قوت میں بڑا فرق اور تفاوت رہے گا عبد الرحمن صرف اندرس میں جمع ہونے والی قوت پر انعصار کرے گا لیکن ہمارے ایرد گرد بہت سے طاقتیں ہیں جو ہماری مدد کریں گی جبکہ عبد الرحمن کو افریقہ سے کوئی مدد نہیں ملے گی خلافت بغداد پہلے ہی اس کے خلاف ہے وہ ان کا کلاکمہ کرنے کی کوشش کرے گا بہرحال جن عمور میں یوسف بن عبد الرحمن کا کام ہوا ہے اور عبد الرحمن بن معاویہ کو کامیابی ہو گئی ان عمور سے ہم بچ کر رہیں گے جو غلطیاں یوسف بن عبد الرحمن نے کی وہ ہم نہیں دو رہیں گے ہم وہ کام کریں گے جن کے ذریعے عبد الرحمن بن معاویہ کو زیر کرتے ہوئے اس کے سامنے دو ہی راستے رکھیں گے یا تب وہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے یا اندلس کی سرزمین چھوڑ کر جدر سے آیا ہے ادھر ہی چلا جائے وجی غسانی جب خاموش ہوا تب زکائی نے شکنا کی طرف دیکھا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا اگر آپ کو کچھ نصرانی حکمرانوں کی طرف سے بھی تائد اور حمایت ہے تو یوں جانے اندلس کی حکومت آپ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے زکائی کے ان الفاظ پر شکنا پھول گیا تھا فوراں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ہماری حمایت اور مدد پر ایک نہیں کئی نصرانی حکمران ہیں سب سے پہلے تو فرانس پوری طرح ہماری حمایت میں ہے ہمارا اس کے ساتھ رابطہ بھی ہے اس کی علاوہ شمالی اندلس کی سب سے طاقتور نصرانی قوت اشتور اس کا حکمران تدویلہ بھی ہماری حمایت میں ہے اس سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور وہ برابر ہمیں مدد روانہ کر رہا ہے میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ ان بستیوں میں جو ہمارے مسلح جوان ہیں کی حکومت دلانے میں مدد اور حمایت کے خواہش مند ہیں اس کی علاوہ شمورہ، عیلہ، شقوبیہ اور کشتالہ کے حکمران بھی ہماری پشت پنائی پر ہیں اور ان سب سے بڑھ کر بشکنس کا کاؤنٹ آف سردین بڑی بے چینی سے اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب اندلس کی حکمرانی ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور اس سردین بھی ہر طرح سے ہماری حمایت اور مدد کر رہا ہے زکائی اور تومہ میں تمہیں یقین دلاؤں کہ انقریب وہ دن آنے والا ہے کہ اندلس پر عبد الرحمن بن معاویہ کے بجائے میری اور وجی غسانی کی حکمرانی ہوگی اور تم لوگ ہمارے دستراست کی حیثیت سے ہمارے ساتھ رہو گے یہاں تک کہنے کے بعد شکنا خاموش ہو گیا پھر اپنے نائب وجی غسانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا وجی، زکائی اور تومہ کے بہت سے ساتھی باہر کڑے ہیں اب تم دونوں کو ساتھ لے جاؤ اور ان دونوں کے علاوہ ان کے ساتھیوں کے بھی توام اور قیام کا بہترین بندبس کرو اس کے ساتھی وجی غسانی اپنے جگہ سے اٹھا زکائی اور تومہ کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا